بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورکم بیک ٹو می چینل بیا کوکنگ لاؤنج اینڈ ویلاؤگز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مجدار سا چیزیس پیزا وہ بھی بار بی کیو چکن بلا تو بہت ہی ایزی رسیپی آپ گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہیں اس کو میں اون میں بنا رہی ہوں آپ اس کو چولے پہ بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے تھری انڈا ہاف ٹیبل کپ جو ہے وہ میں نے اس میں میدہ ڈالا ہے چاند کے آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی گھون سکتے ہیں اس کو یہ اس میں نے ڈالا ہے ون پیکٹ جو ہوتا ہے عام نارمل سائز کا اور میں نے اس میں چینی ڈالی ہے ون ٹیبل سپون اور آئل ڈالا ہے تھری ٹیبل سپون اور پانی وان ایڈا ہاف کپ ڈال رہی ہوں میں اس میں ون ٹی سپون سالٹ ڈالوں گی اور ایزٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اب تھری ٹیبل سپون کے برابر لیں گے یعنی ون پیکٹ میں اتنا ہی ہوتا ہے تو اچھی طرح گونڈ کے میں نے پھر اس میں ون ٹی سپون سالٹ ڈال دیا ہے اور سالٹ ہم نے تھوڑا دیر سے ڈال رہا ہے پھر میں نے اس کو نکال لیا ہے میری ڈو ریڈی ہے میں اس کو تھوڑا سا شلف پہ ہاتھ سے بھی اس کو گونڈوں گی اس سے یہ کہ میری ڈو جو ہے وہ اور سوفٹ اور فرفی سی ہو جائے گی زبدس سی ہو جائے گی اور اچھے سے اس طریقے سے آپ نے اس کو کر کے تو ایک گھنٹے کے لیے ایر ٹائٹ کو کسی بھی بھرتن میں آپ رکھ دیں ایک گھنٹے بعد ہم اس کو دیکھیں گے اب اتنی دیر میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیزا کا جو ڈو کا ہم نے بیٹر بنایا ہے وہ دیکھنا ہے ون سپون میں نے اس میں سالن کا جو چمچ ہوتا ہے اس کا میں نے آئل لیا ہے اور اس میں میں اب لسن ادرک ڈال ون ٹی سپون میں نے لسن گرائنڈ کر لیا اور ون ٹی سپون میں نے ادرک کو گرائنڈ کر لیا ہے اور اب میں اس کو آئل میں فرائے کروں گی اچھے طریقے سے جب ہم اس کو گولڈن کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں بوننس چکن جو ڈالیں گے وہ آدھا کلو اور میں نے اس کو کیوب میں کٹا ہے اور چھوٹے چھوٹے کیوب آپ نے بنا لینا ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے بہت ہی کوئک یہ بن جاتا ہے پیزا آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں مسالے اس میں اچھی طرح جب میں نے چکن کو لسن ادرک کے ساتھ بھون لیا ہے تو میں مسالے ایڈ کروں گی جب اچھے صورت ہیں .وادش بڑھ سے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ سے کپ ہال دی لے لیا. ٹی سپونầnا ہے بھلم مصالہ کے سال میں 10 سفیڈ زیرہ سے جب مرچ جنا solved اگرم مصالہ ، 1 ٹی سپون میں نے 10 سفیڈ زیرہ producción42 دھنیا میں اور ، وانٹ یرب مرچ تیسپوندا اور سفیڈ زیرہ لے لیا ہے وہ اس جب ہے ہم معلومے کے stake جاتا ہے میں سے جو دید کر mm مرچ وے کے پڑھ پڑھ یہ گی پانی میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور تھوڑ تھوڑ پانی میں نے ڈال دیا ہے تاکہ اچھے طرح کوک ہو جائے اس کے بعد میں نے سویا سوس اور وینیگر جو ہے وہ ون ٹیبل سپونڈ لے لیا ہے وہ ڈال دیا ہے سرکہ سویا سوس اپنے ڈال دینی ہے اب اس میں پکے گا تھوڑی دیر یہ دیکھیں اس طرح سے زبردست کلر ہمارا آ گیا ہے بورنس چکن کا اور اس میں سے میک شور کہ آپ نے آئل اور گھی جو ہے گھی آئل کو تو بلکل آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا بلکل ہونا چاہیے ہمارا کیونکہ وہ پیزا کو خراب کرے گا اس کی ڈو کو اور جو پانی بھی سکھا دینا ہے آپ نے تو یہ میں نے دیکھے چاہ کول کو میں نے اس طرح سے گرم کر لیا ہے اب میں اس کے اندر اس کو دم دوں گی اس طرح سے میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور اب میں اس پر تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور اوپر سے ڈھک دوں گی اور میرے یہ جو بار بی کیو کی اس میں سمیل آ جائے گی بہت ہی زبردست سی اور اب میں پیزا کی ڈو ایک گھنٹے بعد دیکھ رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو جائے گی آپ کی ڈبل ہو جائے گی تو دوبارہ سے نکال کے ہم نے اس کو تھوڑا سا پھر سے اچھے طرح میں نے نکالنا ہے اور اس کو پھر تھوڑی دیر اس کو میں ہاتھوں سے اپنے گون موں گے تھوڑا سا ہم نے میدہ سپریڈ کیا شرف پہ اور تھوڑا سا اس طرح سے ہم نے کر لینا ہے اور سوفٹ اور اچھی سی ڈو ہماری بن گئی ہے ریڈی ہوگی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم پیزا جس میں ہم پیزا بنائیں گے ہمیں وہ والا چائے پین ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ پری ہیٹ بھی کر لینا ہے اپنے اون کو ٹھیک ہے اس طرح سے میں اس کی بڑی سی روٹی بنا لوں گی اچھے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو آپ اس کو چولے پہ بھی بنا سکتے ہیں فرائی پین میں بھی بن جائے گا اور پتیلے میں بھی آپ پین میں ڈال کے نا تو پتیلے میں ڈال دیں ہلکی آنچ پہ لیکن پتیلے کو بھی پری ہیٹ کر لیں اس طرح سے آپ نے بڑی روٹی بنا لینا ہے اچھے دس منٹ میں ہمارا وہ پیزا جو ہے وہ پین میں ریڈی ہو جائے گا دس منٹ میں ہی اون میں بھی ریڈی ہو جاتا ہے تو میں نے اس طرح سے آئل لگا لیا گریز کر لیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کر لینا ہے اور اس کے اندر اس لیے ہم ہم آئل کرتے ہیں تاکہ یہ چپکے نا اس کے ساتھ اگر ہم نے نکالنا ہو تو یہ اچھی طرح سے نکل جائے اچھی طرح گریز کرنے کے بعد اب یہ میرے روٹی بڑی جو بنائی ہے اس کو اٹھا کے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اب یہ دیکھیں میں اس کو اب سیٹ کروں گی کس طرح سے میں سیٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے سائیڈوں سے اس کو کر کے نا تیز تو میں نے اس کو یہاں سے اوپر سے تو کٹنگ کر لینا ہے اندر سے میں اس کو سیٹنگ کر رہی ہوں پھٹے نہ یہ آپ نے یہ دیان رکھنے کے یہ پھٹے نہ ہماری ڈو بلکل بھی اور کیونکہ چیز چلے جائے گی نیچے تو وہ پھر پیزا کو خراب کرے گی تو اس طرح سے ہم نے اس کو لینا ہے اور کٹر کے ساتھ ہم نے اس کو سائٹ سے کٹ لینا ہے جو ایکسٹر ہمارا ہوگا ہم نے اس کو کٹ لینا ہے ٹھیک ہے اچھے طرح میں نے یہ دیکھے سارا کٹ لیا ہے اس کو میں الہدہ سے رکھ لیتی ہوں جو میرا ایکسٹر ہوگا اس کا میں چھوٹا پیزا بنا لوں گی یہ جو ڈو بچ جائے گا ٹھیک ہے ضائع نہیں ہم اس کو کریں گے اب اس کو اچھے طرح سے فولڈ کر لیں جیسے ہم نان کو فولڈ کرتے ہیں سائیڈوں سے اس طرح سے اس کو بھی فولڈ کر لینا ہے اور میں نے سب سے پہلے کیچپ لے لیا ہے تو آپ نے اپنے اندازے سے کیچپ جو ہے وہ اس پر لگا لینا ہے یہ دیکھ کہ میں آپ کے س کیچپ لگانے کے بعد میں نے تھوڑا سا چلی ساوس لے لیا ہے یہ آپ چاہیں تو نہ بھی اس پر رکھیں لیکن مجھے یہ پسند ہے اس کا فریور ٹھیک ہے چلی ساوس کے بعد میں نے بار بی کیو ساوس لے لیا ہے یہ بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے فریور بہت اچھا تھا یہ آپ ضرور رکھیں اس میں اور میں چم ایک ون ٹیبل سپون میں اس میں یہ ڈال دیا ہے تین چیزوں ہو گئی چلی ساوس کیچپ اور بار بی کیو ساوس یہ ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ ہم پیزا کے جو ڈو ہے اس کا جو پہلے بیس بنانی ہے ہم نے یہ ہم بیس بنا رہے ہیں اس کی اس کے بعد میں نے چیز لے لیے نہیں ہے چیز آپ چیز لے لیں بہت ہی اچھا اس کا فریور آتا ہے کھانے میں بہت ہی مزتار ہوتی ہے تو اب اس کو میں نے اس طرح سے قدو کش کر رہا ہے گرائنڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسی طرح بھی رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ گرائنڈ کریں اس کو بڑی 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 بھی آپ رکھ سکتے ہیں سلائسز بھی رکھ سکتے ہیں جو جیسے بھی آپ کو ویلیبل ہو آپ اس طرح کر لیں اچھے سے ہم نے زیادہ سے ہم نے اس میں چیز ڈالنی ہے یہ کہ کچھ میں نے اس طرح گرائنڈ کر لیا اور کچھ میں اسی طرح سے اوپر رکھ رہی ہوں اب اس کے بعد میں نے چیز ڈالنے کے بعد میں چکن کا جو میں نے بیٹر بنایا تھا اس میں زبردست سی کوئلے کی کشپو آ رہی ہے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے وہ میں نے اب اس کے اوپر ڈال دیا ہے چکن کے پیسز آپ نے چھوٹے چھوٹے لینے ہے چھوٹے چھوٹے آپ نے کرنے ہے تاکہ وہ موہ میں جب آئیں تو برے بھی نہ لگیں مزہ آتا ہے اس طرح چھوٹے پیسز اس طرح سے اس کو پھیلا لیں تھوڑا سا میں نے کیچپ اور ڈال دیا اب اس کے اوپر میں انینز اور ٹومیٹوز ڈالوں گی آپ چاہیں تو کچھ بھی ڈال دیں انین نہ ڈالیں اور یا آپ چاہیں تو اس میں شملا میرچ ڈال لیں کچھ بھی ایڈ کر سکتے آپ تو اس کے اوپر بھی آپ الہیدہ سے ہم نے چیز ڈال دیا ان چیزوں کے اوپر ٹھیک ہے یہ ہم نے چیز کو پھر ایڈ کر دیا دوبارہ سے ایک اور لیئر ہم نے دیا چیز کی دو لیئر میں نے دیا آپ کے سامنے پہلے سب سے نیچے بیس پہ اور پھر میں نے اس کے اوپر دو طریقوں سے میں چیز ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں تو یہ میرا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اور یہ دیکھیں اون میں میں اس کو اب رکھ دوں گی میں نے اون کو پری ہیٹ کر لیا تھا پہلے اور دس منٹ نے پری ہیٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد وان ایٹی ٹو ہنڈرڈ ڈگری پہ میں نے اس کو دس منٹ کے لئے بیک کیا تھا اور یہ دیکھیں کتنا سا پردست فلفی اور مزیدار سی میری ڈو بن گئی ہے اور ریسی بھی پسند آئے تو ضرور کمنٹ کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ڈیکیو سو مچ